ستر سال ہے مگر ایک مجمع سے یہ سوال یہ کیا جائے اب بتاؤ زندگی کا وقت ہمارا آپ کا کتنا باقی ہے تو جواب مختلف نہیں ہوں گے سارا مجموعہ چاہے بچپن بچے ہو جوان ہو بڑے ہو ہر ایک کا جواب ایک ہوتا ہے مولی صاحب کسی کو کیا پتا کہ کتنا زندگی کو وقت باتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے زندگی کے اندر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو یادگار دن ہوتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے جس دن ہم دنیا میں آئے اور دوسرا دن وہ ہوتا ہے جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور تیسرا دن وہ ہوگا جس دن اپنے مالک و مولا کے دربار میں ہم سب کی حاضری ہوگی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایک دن دنیا چھوڑنا ہے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اترنا ہے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے مگر جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو ایک عجیب قسم کی خوشی تھی گھر والوں کو ہم رو رہے تھے مگر گھر والے ہس رہے تھے ہم رو رہے تھے گھر والے ہس رہے تھے اب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کچھ وقت دیا ہے زندگی کا اس مختصر زندگی کے اندر کچھ ہمیں کام کر کے جانا ہے وہ احساس دلانے کے لئے اللہ پاک نے ہر زمانے میں اپنے خاص نبیوں کا اللہ پاک نے بھیجا آسمانی کتابوں کا اللہ پاک نے نازل فرمایا اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے حدیث میں ساری زندگی کا فلسفہ بیان فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا الدنیا مزرات الاخيرة اے لوگو سنو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے وہ انسان نادان ہے بے اوقوف ہے کم اکل ہے جو کاٹے بھو کر پھول کی امید رکھتا ہے جیسے یہاں کرے گا ویسے بھرے گا اسی لئے مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ لے اپنے بیانوں میں کہا کرتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیں تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کے فلسفہ بتایا یہ زندگی دار العامال ہے یہ کرنے کی جگہ ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے آخرت دار الجزا ہے بدلے کی جگہ ہے تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو جہاں نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کے نصیت کی ہے وہی ہم سب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے فرمایا وہ زندگی دینے والا دے رکھی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے یہ زندگی کو بنا کے آؤ بگاڑ کے مت آؤ زندگی دینے والا پروردگار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے یہ زندگی بنا کے آؤ بگاڑ کے مت آؤ یہ بڑی مختصر زندگی ہے اور اسی زندگی پہ دار و مدار ہے بننے کا اسی زندگی پہ دار و مدار ہے یہ زندگی ختم ہو گئی دنیا سے ایک مرتبہ انسان چلا جاتا ہے پھر کبھی واپس نہیں آتا جانے کا وقت تو اللہ پاک نے بعد میں لکھ رکھا ہے مگر جانے کا وقت اللہ نے پہلے ہی تحقہ رکھا ہے اور یہ بھی اللہ پاک نے عجیب بات رکھی ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب تو اللہ پاک نے رکھی ہے مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے آنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ باپ سے پہلے بیٹا دنیا میں نہیں آتا مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے میرے بھائیو وزرگو دادا موجود ہوتا ہے پتا چلا جاتا ہے بیٹا پاپ موجود ہوتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ کتاب قرآن مقدس نے ہمیں مختصر دو الفاظ میں ہمیں یاد دلایا اس مختصر زندگی میں جو تم عمل کروگے وَمَن يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَن يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ تم ذرہ برابر بھی اگر نیکی کروگے دنیا کی کسی خطے میں کسی کونے میں وہ مالک و مولا کے دربار میں آپ پاؤگے اگر آپ نے گناہ کیا جرائن کیے نافرمانی کیے شرک کیا پدات کیے بغاوت کیے جہالت میں پڑے رہے کفلت میں پڑے رہے منچائی زندگی گزارتے رہے حلال کو حلالی سمجھا گناہ میں مبتلا ہے حرام کے اندر مبتلا رہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس سے آپ نے ہٹ کر زندگی گزاری اب بھلے اوز ذرہ برابر گناہ کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ اور مالک و مولا کے دربار میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں بزرگو ہر زمانے میں اللہ پاک نے ایک جماعت علماء کی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اور خاص طور پر جب علاقوں میں معاشرے میں بستیوں میں کریوں میں دیہاتوں میں جب ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر فلم ٹاکیز بن جاتے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں ہمارے بچیاں بے حیاء ہو جاتی ہیں ناباپ کی زندگی میں دین کا علم کچھ نہیں ہوتا منچہی زندگی گزارتے ہیں ہمارے گھروں میں فیشن ہمارے گھروں میں بے حیائی ہمارے گھروں میں گناہ ہماری بستی میں جرائم اور گناہ کا بازار علاقوں کے اندر جب گرم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہر زمانے میں ایک جماعت کو حق کہا جائے دین بتایا جائے معاشرہ کا اصلا کیا جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے یہ شرک ہے یہ پیدات ہے یہ جہالت ہے یہ علم ہے یہ تقوی ہے یہ پریزگاری ہے یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جانے والا ہے اس سے پیدا کرنے والا اللہ راضی ہوتا ہے اس سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے شیطان خوش ہوتا ہے یہ ظالم اس وقت یہ ماحول پیدا کر رہا ہے ان باتوں کو بتانے کے لئے ہر زمانے میں اللہ پاک علماء حق کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں اور ایک جماعت کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں جو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام کرتی ہے تو میرے بھائیوں و بزرگو دوستو آج ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کے اندر بھرا ہوا ہے وقت کو نزاکت سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے تقریروں میں عام طور پر یہ جملے آپ کو سنا کرتا ہوں آج سننے جیے جس کو پیشنگوئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا جا فضائل سنائے امت کے لئے وہیں پیشنگوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں پیشنگوئی کیا ہے حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ آبا رہا ہے حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ آبا رہا ہے زمین بھی تہور بدل رہی ہے فلک بھی آکے دکھا رہا ہے ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن حقیقی بیٹی ماں کے دشمن پیسر میں چھوڑا پیدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے حرام کو حلال سمجھے گناہ کیے تو کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں رہا کیا ہے کھڑے سب میں ہاتھ باندھے خیال میں سبر اپنے اپنے جا کے پوچھو مزید امام سے کس کی نماز پڑھا رہا ہے پوری مزید بھری ہوئی ہے مگر ایک کا بھی دل اللہ کی طرف نہیں ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جو معاشرے کے اندر گناہ چرائم عام ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اثلا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور خصوصی طور پر انسان کی زندگی میں ایک موقع آتا ہے جو یادگار موقع ہوتا ہے وہ نکاح کا موقع ہوتا ہے نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے نکاح کے وقت کیا کرنا چاہیے نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے میرے بھائیے تین انوانات ہیں آج معاشرے کے اندر نکاح سے پہلے کیسے زندگی ہے نکاح کے وقت آج کیا رسم ہے رواج ہے اور کیسے جہز کی لانت ہے اور ہزار قسم کے مسائل جس کو شریعت نے بہت آسان اور برکت والی چیز فرمایا تھا جس کو سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان فرمایا تھا تقوی کی بنیاد فرمایا تھا آج اتنی بہترین عبادت نماز کو عبادت سمجھتے ہیں ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں حج اور عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں ذکر کو صدقے کی عبادت سمجھتے ہیں مگر نکاح جیسی عبادت کو آج لوگ کی عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں جس میں ڈھول تماشا ہوتا ہے گانے بجانے ہوتے ہیں رنگ لڑیا ہوتے ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں ہزار قسم کے حالات و مسائل آج شریعت اسلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آسان کرا دیا تھا آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مشکل ہوگر عمل کوئی اگر پیشا رہا ہے تو نکاح والا عمل پیشا رہا ہے لہٰذا میرے بھائیوں کو ضرور بتو آج ضرور تھی آج معاشرے کے اندر اپنی محنت سے کمائے ہوئے رقم آج تو میرے بھائیوں چھوٹنے والی دنیا کے لیے نام نمود کے لیے خرچ ہوتے ہیں جو عبادت ہے نکاح ایک عبادت ہے تقویے کی بنیاد ہے اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوے نکاح کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ شادی میں منوہ ہونا چاہیے شادی حال ہونا چاہیے ایسے کپڑے پہننا چاہیے اتنے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے شادی کار ایسی چھپنا چاہیے فلاں سے قادی صاحب کو بلانا چاہیے چولے کے لیے ایسے کپڑے ہوں وکیل کے لیے ایسے کپڑے ہوں رشتدار ایسے کپڑے پہن چرائیں ان کو تورا ہونا چاہیے اتنے کرسیوں کا انتظام ہونا چاہیے دے پکنے چاہیے اس کا کوئی ذکر نہیں ہو آج معاشرے کا اندر نکا کہتے ہی میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کا اندر نکا کہتے ہی ایک بڑا شادی حال ہونا چاہیے اور بڑا فنکشن حال ہونا چاہیے اور منٹب ہونا چاہیے اور فلاں ڈیکاریشن ہونا چاہیے اتنے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے ایسے ایسے کھانے اور پکوانے پکنے چاہیے میرے بھائی آج معاشرے کنگر یہ عبا پھیلی ہوئے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیت تلات فرمائے وہ صرف برکت کے لئے نہیں ہے ہم سمجھیں کہ برکت کے لئے کاجی صاحب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں اگر برکت کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھنا تھا تو سور فاتح پڑھ لیتے سور بخرا پڑھ لیتے سور یاسین پڑھ لیتے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آیت مبارکہ کو قرآن مقدس کی ان آیتوں کو انتخاب فرمایا جس میں نکاح ہونے والے کو نکاح ہونے والی کو گواہ کو وقیل اور رشتداروں کو اور حاضرین مجلس کو اس میں اللہ سے ڈر آ گیا ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ چار مرتبہ اللہ سے ڈر آ گیا ہے تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر ہو صرف ڈرنا نہیں بلکہ ڈرنے کا حق بھی عدا کرو آج کیمرے کا ڈر ہے جہاں کئی کیمرہ مول میں لگا رہتا ہے تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ ہم کیمرے کے نگرانی میں ہیں کیمرے کا ڈر ہے پولیس کا ڈر ہے اسواب کا ڈر ہے چیزوں کا ڈر ہے مگر میرے بھائیو اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گھر میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو مسجد میں ڈر رہا ہے چورہ سو پہ ڈر رہا ہے شادی حالوں میں ڈر رہا ہے فنکشنوں میں ڈر رہا ہے لائٹ جل رہی ہے لا لائٹ وہاں ڈر رہا ہے پولیس ٹیشنوں میں ڈر رہا ہے حکومت سے ڈر رہا ہے مگر اللہ کا ڈر گھر میں کیسے آنا چاہیے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تقویٰ پیدا ہو اللہ کا ڈر پیدا ہو اور میرا مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے اسے نکاح ہونے والے کو اور نکاح ہونے والی کو گھر وکیل کو اللہ سے ڈر آ گیا ہے تقویٰ اکتیار کریں اللہ سے ڈرے اللہ سے تو میرے بھائیوں بزرگو دوستو اللہ سے ڈرنا چاہیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے فضول خرچی ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ و جرائم ہو رہے ہیں ایک زمانہ وہ تھا زنا مشکل تھا زنا مشکل تھا نکاح بڑا آسان تھا آج ان بدنصیب آنکھوں سے ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے بھائیوں نکاح مشکل ہو گیا زنا آسان ہو گیا زنا آسان ہو گیا آج اپنے علاقوں کی اپنے ملک کی اور اپنے سومے کی کچھ کارگزیار سنتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ مالدار جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے کچھ مال دولت وقتی طور پر انہیں تھیرک کی ہے وہ ایسے ایسے شادی ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں اور ایسے نہ معلوم کتنے ایسے یتیم بچیاں ہیں جن کے مانگوں میں سفیدی آ چکی ہے جن کے سر سے باپ کا سایہ اُٹھ چکا ہے کیا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل میں آرمان نہیں ہے خواہش نہیں ہے وہ کہیں گے میرے اببا گر زندہ ہوتے تو میری دوم دام سے شادی ہوتی آئے کانش کے میں کچھ اسباب ہو جاتے میں بھی کچھ خاندان اور اتنا مال و دولت کا ہوتا تو ہم بھی ایسے رنگریلیا مناتے میرے بھائیو وہ یتیم وہ بیوہ وہ بچے جو اپنے تل سے آہ نکالتے ہیں میرے بھائیو آج آج میں کہنا چاہتا ہوں جتنے نکاج اپنے معاشرے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ میرے بھائیو طلاق اور خلا کے مسائل معاشرک اندر پیدا ہو رہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بچی اپنے پورے جوڑے جتنے لے کر جا رہی ہے اس میں دو چار بھی اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیو نکاح کو ہم نے صرف میرے بھائیو خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا مگر اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا نکاح میری سنت ہے نکاح من سنتی فقال فمن رغیبا سنتی فلائث منی نکاح میری سنت ہے اس عمل سے اگر کوئی روگردانی کرتا ہے صرف نکاح کرنا یہ سنت نہیں میرے بھائیو نکاح کا ہر عمل بھی سنت کی مطابق ہونا چاہیے آج معاشرے کے اندر جہالت ایسی پھیلی ہوئے نہ معلوم کون سے کتاب موٹا کر لاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جو مسجد میں نکاح کرتے ہیں وہ پیوارشی لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں کیا ہوا مسلمانوں کو آج اس معاشرے میں رہتے ہیں ہزار سال سے ہندو مسلمان بھائی اس ملک بھارت میں رہتے ہیں ہم ہندو بھائی ہماری نکاح میں آتے ہیں ہم ان کی نکاح میں سکمائی اپنے گردوارے میں نکاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور عیسائی بھائی اپنے گرجہ گھروں میں نکاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس مسلمان کو کیا ہوا ہے جو مسجد برکت کی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد سے جوڑا تھا جو کسرت سے مسجد کو آتا ہے اسے ایماندار ہونے کی گوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور کہا ہے کسے ایماندار ہونے کی گوائی دو کہ آج نکاح کو مسجدوں میں سیدھا سادھا نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگو آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر یہ جو خرافات یہ جو بہیائی اور یہ ظلم یہ جو گناہ ہو رہے ہیں خصوصی طور پر ہمارے نوجوان ہمارے نوجوان آج معاشرے کے اندر ایس ایسے جرائم اور ایسے سے گناہ کندر مبتلا ہے اللہ کی پناہ اسی لئے کہا میرے بھائیوں آسمان بھی تھرہ رہا ہے زمین بھی کام پر رہی ہے یہودیت آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکتی ہے ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں اور مخالفت کرتے یہودیوں کی مخالفت کرتے نسرانہ کی نسرانہ کی مگر میرے بھائیوں آج ہمارے زندگی اچھان کر دے کے ہمارا پیننا وڑنا انگریزوں کے طریقے مطابق ہیں ہمارا کھانا پین انگریزوں کے مطابق دین کے دشمنوں کے مطابق سنت ختم ہو رہی ہے میرے بھائیوں فیشن زندہ ہو رہا ہے ہر ایک کے بچے اور بچی کے ہاتھ میں نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے مگر میرے بھائیوں ہائے ہلو کہتا ہے کبھی سے توفیق نہیں ہوتی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کیا کپڑے پینڈ رہے ہیں یہ ٹی شیٹ یہ جن پینڈ یہ میرے بھائیوں یہ جو مختلف قسم کے کپڑے پینڈ رہے ہیں یہ سب انگریزوں کے دین ہیں آؤ کب تک ہم ایسی زندگی گزارتے رہیں گے کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے حضور کی سنتوں کو زندہ کرو حضور کی زندہ کو زندہ کرو صرف سنت کہتے ہیں مٹا پہلے کھائے بعد میں کھائے یہی سنت نہیں ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے ہمیشہ سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے کسی کو دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے حق والوں کا حق ادا کرنا نبی کی سنت ہے جہاں گناہ جرائم ہو رہے ہو اس کو روکنا ہمارے نبی کی سنت ہے پڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا میرے بھائی غریب و یتیم و بیعوں کی خدمت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ایک ایسا عظیم کام ماشاءاللہ ہمارے شہر باغلی کوٹ میں صفحہ خدمت ٹرسٹ والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ انہوں علماء کرام کو کام کرنے والے خطاہ مہاراکین کو اللہ پاک بہتنی بدلہ نصیب فرمائے انہوں نے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ جو مسائل اور حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور اس وقت کا جو مجموع اور خصوصی طور جس اللہ والے کو ہم بیان سننے کے لیے بہت دور دراز سے لوگ ہم جمع ہو رہے ہیں میرے باکاری احمد علی صاحب یوٹیوب پر بڑے بیانات سنیں مگر اللہ والے کہتے ہیں کہیں آگ لگی ہو کیوی میں لگی ہو اگر اس کیوی کے آگ کو آپ حرارت محسوس کر سکیں گے کبھی نہیں محسوس کر سکتے کہیں اگر سامنے آگ لگی ہو آپ اس کے قریب بیٹھو تو حرارت محسوس ہوگی اللہ والے جب یہ اصلاع معاشرہ نکاح کے تعلق سے اور عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کا رخ کدر ہے یا آخرت کے طرف ہے یا دنیا کے طرف ہے فیشن کے طرف ہے یا سنت کے طرف ہے من چاہی زندگی کی طرف ہے یا رب چاہی زندگی کی طرف ہے یہ اللہ والے ہمیں خبردار کرتے ہیں تو میں مبارک بادی دیتا ہوں صافہ خدمت ٹرسٹ والوں کو جنہوں نے ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں جس وقت خصوصی طور پر نکاح ایک مسلمانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے وہ ماباپ جانتے ہیں جن کے پاس میرے بھائیوں مختصر مختصر رقم ہو اور جائداد نہ ہو جیسے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں ایک مختصر واقعہ اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نکل کروں ایک ملک بھارت میں ایک بہت بڑے شاعر گذرے ہیں جن کا نام تھا میر تکی ایک ہی لڑکی تھی ایک ہی لڑکی آج راستوں میں گلی کوچوں میں محلوں میں بھیک مانگنے کے لئے آتے ہیں تو ہمیں انہیں بھیکاری کہتے ہیں مگر آج معاشرے کے اندر ایسے بھیکاری موجود ہیں جو سفاری میں آتے ہیں ماشاءاللہ نئے سک شوٹ پین کر آتے ہیں ہمارے سوپے پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بیرینی کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکا جوان ہے ہمارے لڑکا انجینئر ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ یہ ہے آپ کتنا دیں گے ہمارے بچے کے لئے کیا یہ بھیکاری نہیں ہے میں تو کہتا ہوں یہ جو گلی کوچوں بھیک مانگنے والی یہ صرف بھیکاری ہے یہ ہمارے سوپے میں بیٹھ کر یہ ہماری عزت پہ جو نیلام کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں یہ تو مہا بھیکاری ہیں یہ تو مہا بھیکاری ہیں جو ہمارے سوپے میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں تو میرے بھائیو آئی سی مسئلہ میر تقی کے بیٹی کی ساتھ پیش آیا کہ جہز کا مطالبہ ہوا ایک بیٹی تھی دل کے ارمان تھی بیٹی تو لگتے جھگر ہوتی آنگوں کی روشنی ہوتی ہے بڑی محبت ہوتی بیٹی سے بیٹی سے تو حضرت میر تقیر نے نکاح کر کے دیا دو چار دن کے بعد پتا چلا کہ بیٹی کو کہ اببا قرض لے کر قرض لے کر قرض لے کر نکاح کیے تھے قرض خواہوں نے گھر کا تعلق لگا دیا اور کہا زیادتی کرنے لگی اتنے رقم جمع کرنا ہوگا اگر نہیں دیں گے تو ہم گھر پیچ دیں گے فلاں یہ مسائل پیدا ہوگئے قرض خواہوں کی طرق سے تو بیٹی بڑی نازک مجاز تھی بڑی ہمدر تھی ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والی تھی دل کو صدمہ ہوا اسی صدمے مجھ کا انتخال بھی ہو گیا اسی صدمے مجھ کا انتخال بھی ہو گیا تو میر تقیر تو جب پتا چلا کہ میرے بیٹی اس صدمے کے اندر انتخال کر چکی ہے جس کا جنازہ میرے بھائیوں جب میر تقیر کے گھر جب دروازے پہنچتا ہے تو میر تقیر نے محبت درد بھرے الفاظ میں جنلے کہا تھا اب خیال اے آرام جہاں اس نامرادی میں کفن دینا بھول گئے ہم تیرے شادی اسباب شادی میں کفن دینا ہی بھول گئے اب بتائیے اس باپ پر کیا بیٹی ہوں گی اور کیا ماحول ہوں گا اس وقت اور کن اس طرح بھی کیفیت کے اندر میر تقیر زندگی گزارے ہوں گے تو میرے بھائیوں ایسی لانت اور ایسے رسم و رواز سے بچنے کی ضرورت ہے آج ہمارا معاشرہ گناہوں کے طرف خصوص طور پر نشہ کے طرف بےہیائی کے طرف گناہ کے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ دین کے دشمنوں نے جو چوہ ہمارے ہاتھ میں لگا رکھا ہے جو موبائل میرے بھائیوں ایسے بےہیائی اور ایسے گناہ کا پٹی آرہا ہے میرے بھائیوں اس سے آج ہمارے نوجوان ہمارے بچے بچیاں دور ہوتے چلے جا رہے آؤ ہم سے نیت کریں انشاءاللہ اس سے بھی ہم بچیں گے اور خصوصی طور پر ہمارے بہت سے نوجوان ایک بری لطمیں پڑے ہوئے ہیں گھٹکا کھانا دھوکتے دھوکتے پھر رہے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے گھر کے وہ کہتے ہیں یہ دھوکنے والوں کو جتنا بھی دھوکو تو دھوکنا بند نہیں کرتے ہیں تو آج سے نیت کر انشاءاللہ یہ جتنے گھٹکے کھانے والے ہاتھ اتا کر انشاءاللہ اسلام آشرے کے پروگرام میں ہم گھٹکا نہیں کھائیں گے ہاتھ اٹھانگے انشاءاللہ ارادہ کریں گے اللہ سے دعا ہے جو تجھ کہا گیا سنا گا اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے امین ومعلینا اللہ لی بناد یہ رہے